السلام علیکم ویلکم ٹو سیلپ پلانٹنگ آج میں آپ کو ارگینک طریقے سے خات بنانا سکھاؤں گی یعنی وہ خات جو کہ آپ گھر میں ایزیلی بنا سکتے ہیں اس کو انڈور کمپوس بھی کہا جاتا ہے اور یہ بہت ہی سستی اور سادر طریقے سے تیار ہو سکتی ہے کیونکہ گھر میں روزانہ مختلف قسم کا کورا کر کر جمع ہوتا رہتا ہے کچن ویس جمع ہوتا رہتا ہے جسے ضائع کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے مگر آپ اس کے ایک بڑے حصے کو استعمال کے قابل بنا سکتے ہیں یعنی سبزیوں اور پھلوں کے چھلکے اسی طرح گلی سڑی سبزیاں اور پھل اور چائے کی پتی جو کہ استعمال اسی طرح انڈوں کے خالی خول جو کہ بلکل ہی آپ دسپن میں پھینک دیتے ہیں یوز کرنے کے بعد لیکن اب آپ ان کو پھینکیں گے نہیں بلکہ آپ ان کو کمپوس بنانے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو ان کو گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ ان کو واش کر کے سکا لیجئے اور پھر استعمال کیجئے تو یہ اچھے کمپوس بن سکتی ہے کمپوس بنانے کے لئے آپ کسی پرانے برطن یا ٹب یا بالٹی اسی طرح ٹوکری باسکٹ وغیرہ کبھی استعمال کر سکتے ہیں اور زمین میں گڑا کھوڑ کر بھی آپ کمپوس دیار کر سکتے ہیں میں ایک پرانا ٹب لے رہی ہوں اس سے پہلے بھی میں اس میں کمپوس بنا چکی ہوں یہ میرے پاس یوریا کھاب بھی ہے آج میں تھوڑا سا اس کا بھی استعمال آپ کو ساتھ بتاؤں گی اگر یہ آپ کے پاس اویلیبل ہے تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں کیونکہ یوریا کھاب بہت زیادہ استعمال کرنے سے آپ کے پلانٹس بجائے غزائیت یا نیوٹرنس حاصل کرنے کے جل بھی سکتے ہیں تو آپ اس کا استعمال ذرا کم ہی کیجئے اور میں کیونکہ یہ ذرا جلدی کمپوس آپ کی تیار ہو جائے گی تو میں اس لئے استعمال کر ہی ہوں یہ بالکل نیا طریقہ ہے اس سے پہلے آپ نے کسی نے بھی نہیں بتایا ہوگا کہ آپ یوریا کھاب کو بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے بہت جلدی آپ کے جو کیچن ویسٹ ہے وہ ڈی کمپوسٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بہت ہی کم مقدار جو ہے ہم استعمال کریں گے اس کمپوسٹ کو آپ اگر اپنے پلانٹس جو کہ پھول نہیں دیتے اور یا پھل نہیں دیتے آپ ان میں استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ کھاب اس لئے بھی ضروری ہوتی ہے کہ آپ اپنے پلانٹس پر زیادہ سے زیادہ پھول دیکھنا چاہتے ہیں یا پھل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں میں نے ایک دے اس کی یوریا کھاب کی ہلکی سی بچھائی ہے اس کے بعد میں نے تھوڑی سی پرانی مٹی جو کہ میرے گارڈن کی ہے وہ میں نے ڈال دی ہے اور اس کے بعد میں آج سر سر لیئرز بچھاتی چلی جاؤں گے اور میں آپ کو دو طریقے سکھاؤں گی ایک میں پرانی میری جو ڈسپین ہے میں اس میں بھی بنا رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں نے ایک دب میں بنائی ہے یہ ساری جو ہے ونٹر کی ویجیٹیبلز ہے جس میں پیاز ہے گاجر ہے اور مٹر کے جو چھلکے ہیں وہ ہیں کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہے ذرا دیر سے ڈی کمپوسٹ ہوتی ہیں یعنی گلتی سڑتی ہیں ان کو ٹائم لگتا ہے تو اس لئے میں نے یوریا کھات کا بھی تھوڑا سا استعمال کیا ہے آپ اگر نہیں جاتے تو بے شک نہ کیجئے تو یہ چھ سے پانچ ماہ کا عرصہ لے گی کھا تیار ہونے میں اکثر لوگوں کو شکوا ہوتا ہے کہ جب ہم نرسری سے پودے خرید کر لاتے ہیں تو بڑے لش پش گرین اور خوبصورت ہوتے ہیں مگر گھر آ کر چند دنوں میں ہی اپنا رنگ کھو دیتے ہیں نرسریوں میں تو انہیں ترو تازہ رکھنے کے لئے مخلی قسم کی کھادوں اور کیمیکلز کا استعمال کیا رہتا ہے مگر آپ گھر میں بھی بہ آسانی یہ کھاد تیار کر کے اپنے پودوں کو خوبصورت اور ان کی بڑھتری میں اضافہ کر سکتے ہیں کیونکہ پانی کے ساسا چند اور عجزہ بھی ان کی صحت کے لئے ضروری ہوتے ہیں یہ گھریلو اور قدرتی کھاد پھلدار پودوں کے لئے اور پھولدار پودوں کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے ان کی جڑے مضبوط ہوتی ہیں پتے زیادہ گرین ہو جاتے ہیں اور بہت ہی سسا طریقہ ہے تو یہ انڈوں کی چھلکے جو ہیں میں نے کرش کر لی ہیں اس کے علاوہ انڈے کے جو چھلکے ہوتے ہیں ان کو بہت ٹائم لگتا ہے یعنی ایک سال سے بھی زیادہ کا عرصہ لگ جاتا ہے ڈی کمپوزٹ ہوتے ہوئے یعنی گلنے سڑنے بہت ٹائم لگتا ہے لیکن یہ کیونکہ کیلشم کا ایک زبدہ سورس ہے تو آپ اس کو پاودر کی شکل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کے اچوائس ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں آپ اس طرح لیئر بنانے کے بعد جب مٹی کی لیئر لگا دیں گے تو آپ اس کے اوپر سیڈلنگ بھی کر سکتے ہیں یعنی مختلف جو سیزن کے حساب سے آپ کے پاس اگر سیڈز ہیں تو آپ اسی کمپوزٹ کے اوپر یعنی مٹی کی ایک موٹی تیہ لگانے کے بعد اوپر سیڈلنگ بھی کر سکتے ہیں اور اوپر آپ کے جو ہے نئی پنیری دیار ہو جائے گی اور نیچے جو ہے آپ کی کھات دیار ہوتی رہے گی اور آپ کے پودے جو ہیں زیادہ طاقت حاصل کرتے رہیں گے تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اور اورگینک ہی طریقہ ہے جو کہ آپ اپنے گھر میں ایزیلی انڈور کر سکتے ہیں کھات کو استعمال کرنا کسی نقصان کا باعث نہیں ہوتا کیونکہ یہ کھات سو فیصد قدرتی ہوتی ہے نیچرل ہوتی ہے اس لیے اس کو بنانا بہت ہی آسان ہوتا ہے اور اس طریقے سے آپ پلانٹس کے لیے پوٹیشیم، نائٹروجن، فاسپورس، زنک، آئرن اور کیلشیم جو ہے وہ بہت آسانی اپنے پلانٹس کو دے سکتے ہیں یہاں پر ایک ہول بھی بنا ہوا ہے یہاں سے جو ہے وہ ہوا جاتی اس کھات کے نقصانات بہت کم ہوتے ہیں اگر آپ کے پودے اچھے طریقے سے نہیں اکتے یا ان پر پھل نہیں آتے پھول نہیں آتے تو اس چیز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم یہ کھات یعنی یہ کمپوسٹ استعمال کر سکتے ہیں یہاں آپ کے سامنے گلی سڑی سبزیاں بھی ہیں جن میں کیلہ ہے، مارٹا ہے اس کے لاوہ سیب ہے اور بھی مختلف فروٹس ہیں فروٹس کے چھلکے بلکہ وہ تمام فروٹس جو ہم آدھے گلے سڑے ہونے کی وجہ سے پھینک دیتے ہیں وہ بھی شامل کر دیجئے اسی طرح یہ سبزیاں ہیں تمام سبزیوں کے جو چھلکے ہیں وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ان میں آپ کو پتا ہے کہ سارے نیوٹرنٹس جو ہیں وہ اچھی حالت میں ہوتے ہیں اور جب یہ گل سڑ جاتے ہیں تو دیریکٹ کے پلانٹ کو فائدہ پہنچاتے ہیں یہ ان کی روٹس کو طاقت دیتے ہیں اس کے لاوہ پلانٹ کے قد کو بڑھانے میں بھی بہت اضافہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے پھلوں میں جو ہے نیوٹرنٹس وہ اچھی تعداد میں پہنچاتے ہیں اور جتنی بھی پلانٹ میں جس جس بھی کیمیکل کی کمی ہوتی ہے وہ سارے جو ہیں وہ دیریکٹ اس خاد کے ذریعے جو ہے آپ کی پلانٹ کو پہنچاتے ہیں اس کے لاوہ اگر آپ اس کی مٹی میں بہت زیادہ پلانٹ کی مٹی میں یہ والی خاد استعمال کرتے ہیں تو یہ نیچرل ہے جس کے وجہ سے جو ہے آپ کی مٹی کی جو پی ایچ لیول ہے وہ بھی اچھا ہو جاتا ہے اس کے لاوہ آپ کی مٹی نرم زخیر اور شاندار طریقے سے نئے پلانٹس اگنے کے لئے بن جاتی ہیں یہ کچن ویس کے ایک مہینے کے بعد کا ریزلٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی تیزی سے ڈی کمپوز کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور تمام ویجیٹیبلز اور سبزییں جو ہیں وہ تقریباً گل سڑ چکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین سے چار ماہ میں کتنی زبردست کمپوز ہمارے پاس ریڈی ہو چکی ہے اس میں کسی قسم کی ہڈی یا دالیں یا چاول کا استعمال نہیں ہونا چاہیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زبردست ترکی سے جو ہے تمام سبزیاں جو ہیں اور پھل سارے جو ہیں وہ ڈی کمپوز ہو گئے ہیں تو آپ کو یہ خات کس طرح لگی آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے اگلی ویڈیو کے لئے اللہ حافظ بھ llی cars بھل شروع نو تکی ری دیکھ چکی ہے جو ہے بھل طریق ویڈیو اور رو گیل بھل warning